السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا آواز امید کرتا ہوں آخری تک آرہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونمن به ونتوکل والیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يحده اللہ فلا مذلل ومن يدلل فلا حادیل واشهدو اللہ الہ الا اللہ واشهدو ان محمد نبدہ ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله و خیر الحديث حديث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مخدساتها وكل مخدسة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام جس طرح کے اینکر صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس اجلاس میں میرا موضوع ہے اتحاد امت سامین اکرام آج پوری دنیا کے اندر آج پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ ایک ہی بہت ہی سخت آزمائش سے گزر رہی ہے میری بات کو میں آگے بڑھاؤں اس سے پہلے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں اکثر ہم کوئی بھی استعمال میں جاتے ہیں کوئی بھی اجلاس ایٹنڈ کرنے جاتے ہیں تو پروگرام کے بعد دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں شیخ نے بہت اچھا بولا ایسا بولا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں بہت دھیان سے سب لوگ سن رہے تھے دوسرا نہیں وہ شیخ تھوڑا کیا ہے وہ وہ غلط بولے ایسا نہیں بولنا تھا وہ تھوڑا یہ کر کے یہ بولتے ہوتے تھے تو اور اچھا بول سکتے تھے اگر کوئی انسان اس پروگرام کے بعد یہ بات کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کیا اس پروگرام کا مقصد حل ہوگا کیا اس پروگرام کا مقصد حل ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جاگ رہے ہوں گے اور میں چاہتا ہوں کہ میں پروگرام کے دوران پانچ سے چھ سوال کروں گا اور مجھے ہمت ملے گی اگر آپ مجھے جواب دیں گے کیا اس پروگرام کا مقصد حل ہوگا پروگرام کا مقصد تب حل ہوگا کہ ہم ایک نیک نیت کے ساتھ یہاں پر بیٹھیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے بیٹھیں اے اللہ رب العالمین اگر یہاں سر قرار اور حدیث کی بات نکل رہی ہے تو میرے دل کے اندر وہ بٹھا دے پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے اسے قبول کرنے کے لیے نہ روکیں سامین اکرام جس طرح سے میں بات کر رہا تھا آج پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ ایک سخت آزمائش سے گزر رہی ہے آج امت مسلمہ کا بیشتر طبقہ مجیورٹی آف دا مسلم آج انفیورٹی کامپلیکس میں پڑے ہوئے ہیں احساسے کمتری میں پڑے ہوئے ہیں آج امت کے اندر آج امت کے نوجوان کی پرائیورٹیز کیا ہیں آج ایک مسلم نوجوان مسلمان ہونے کے ناتے اپنے اندر کتنی احساسے کمتری فیل کر رہا ہیں مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے ازار کو ٹکھنے سے نیچے رکھا ہو جانتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگ کتنے لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ سب لوگ جانتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے اپنی صفائی دینے کے لیے اگر فیس بک نے یہ کہا کہ بھائی آپ فرانس کے ساتھ سولیڈاریٹی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پروفائل پکچر کو فرانس کے جھنڈے میں رنگ لو صحیح کہا غلط کہا اور ہم مسلمانوں نے بڑے فخر کے ساتھ نینک کرنا جاروی ہے انسانیت کا قتل ہوا دیکھئے اب یہ جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں اللہ کے واسطے دھیان سے سنیے گا اکثر میرے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب میں باتیں اس طرح کی کرتا ہوں تو لوگ مجھے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہیں اور کائی ہے اب جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں کان کھول کر بڑے دھیان سے سنیے میرا اسٹانس اس بات کو سن لیجئے میں ایک مسلمان ہوں میرا قرآن پہ اس طرح سے ایمان ہے کہ اس کے اندر کی ایک بھی باتوں کو ہمیں انکار نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ قرآن و مجید میں فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس کے ذریعے جو کوئی شخص ایک معصوم کا قتل کرتا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا اور جو کوئی شخص نے ایک انسان کی جان بچایا تو گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچایا لیکن لیکن ہمیں دیکھنا بھی تو یہ ہے کہ قتل کر کون رہا ہے چونکہ اب ٹیلی ویزن نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے کیا تو ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے کہ قبول کر لیں بتائیے فرض بن جاتا ہے فرانس کے اندر پریس اٹیک جو کچھ بھی ہوا اس کو ایک اس طرح سے پوٹرے کیا گیا میں کچھ ثبوت آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہ ثبوت میں کس لیے پیش کر رہا ہوں یہ ثبوت اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھئے دراصل ایک ترمینالوجی ہے جسے ہمارے گجرات میں کہا جاتا ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا سنا ہوگا آپ نے بھی سنا ہوگا بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا آپ کا میرا جھگڑا ہے ٹھیک ہے تیسرے کا بھی کسی کا آپ کے ساتھ جھگڑا ہے لیکن میرا آپ سے جاتا جھگڑا ہے تیسرا آ کے استعمال کرتا ہے آپ کو نقصان پہنچا تھا آپ کا شک کس پہ جائے گا مجھ پہ کسی سے جھگڑا ہوا تھا کر گیا ہے آج پوری دنیا کے اندر دہشتگردی کا جو کچھ بھی ڈھونگ رچایا جا رہا ہے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں سنیے اور بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور جن لوگوں کو سبوت چاہیے رہے گا اس کے لیے میں بیٹھا ہوں آج دہشتگردی کا جو کچھ بھی ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اس کے پیچھے مکرو فریب کرنے والے صرف سیاست دان ہے اور کوئی نہیں ہے اچھے ایک بات بتائیے اللہ نہ کرے یہاں پر ایک مرڈر ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے ایک مرڈر ہو جاتا ہے کسی ایک شخص نے کسی کا قتل کر دیا پولیس آتی ہے انویسٹیگیشن کر دی ہے جس شخص کا قتل ہو گیا ہے اس کے گھر والوں سے بھی پوچھتاچ کر دی ہے کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے پوچھتاچ تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس پہ شخص جاتا ہے آپ کو کس سے اس کا جھگڑا ہوا ہوگا پوچھتی ہے یا نہیں ارے بھائی جواب دیجئے بھائی آپ لوگ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں کیا پوچھتی ہے کس سے آپ کا جھگڑا ہوا ہوگا تب پھر اگر گھر والوں کو معلوم رہتا ہے تب پھر اگر گھر والوں کو معلوم رہتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں ہاں اس پہ اس پہ شخص ہے تو پولیس کی جو ساری انویسٹیگیشن ہے وہ ایک طرف رکھ کر لیتی ہے صحیح یا غلط اب اس بات کو ذرا دھیان رکھئے گا اب میں پریس اٹیک کا تسترہ شروع کرتا ہوں اور یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں نا میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں کوئی بہت بڑا جیو پولیٹیکل پولیٹیکل اینالیسٹ نہیں ہوں میں وہ کہہ رہا ہوں جو بڑے بڑے پولیٹیکل اینالیسٹ کر رہے ہیں مسلمان نہیں غیر مسلم سبوت کے طور پر سب سے پہلے میں آپ کو ایک نیوز ریپورٹ پیش کروں گا رشین ٹیلی ویزن نیٹ ورک نے اس نیوز کو شائع کیا تھا 23 نومیمبر 2014 رات کو 11 وچ کے 51 وچ کے این کے مطابق اس میں ذرا دھیان سے سنیے اس بات کو رشین ٹیلی ویزن نیٹ ورک نے اس نیوز کو شائع کیا تھا 23 نومیمبر 2014 کو رات کو 11 وچ کے 51 منٹ پہ اس میں نیتنیہو کو جانتے ہیں آپ لو نیتنیہو کو جانتے ہیں جی بولیے ما شاہ اللہ جانتے ہیں نیتنیہو کا یہ بیان آیا تھا کہ پیلسٹینیان ریکنیشن ویل بی آ گریو مستیک نیتنیہو وانس فرانس یہ آیا تھا آج سے تقریباً ایک سال پہلے 24 نومیمبر 2014 کو باقاعدہ نیتنیہو جو پرائیم مینسٹر ہے اس نے اسرائیل کا وہ دھمکی دیتا ہے فرانس کو کہ بیٹا تُو نے پیلسٹین کو از ایسٹیٹ قبول کر لیا ہے تجھے اس کا خامیادہ بھگتنا پڑے گا کب کہا تھا آج سے ایک سال پہلے اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد ہمارے سامنے چارلی ایبڈو شوٹنگ کی کیسے تھے پتہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کارٹون بنایا تھا اس کے پریمائزز پہ اٹیک ہوتا ہے قتل ہوتا ہے لوگوں کا اب دنیا کیا سمجھتی ہے چونکہ مسلمانوں کے نبی کے بارے میں اس نے کارٹون بنایا تھا اس لیے مسلمانوں نے اس کا قتل کر دیا آپ مسلمان بھی کیا سوچتا ہے یس ایسا ہی ہوئا ہے اچھا ہوئا ہے اللہ کے واسطے تھوڑا دماغ لگائیے کارٹون کب بنایا تھا اس نے نیتائنیو کی دھمکی کے بات کیوں جا کے قتل کر رہا ہے وہ سوچا کبھی آپ نے کارٹون کب بنایا تھا اتنے سال تک انتظار کر کے بیٹھا تھا کہ چاہے جارہ نیتائنیو دھمکی دیتا ہے نا تب جا کے میں مارتا ہوں جارہ دماغ بات میں سمجھ میں آرہی بات سمجھ میں آرہی آپ کو یہ ہوتا ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دونا دنیا کا ماحول کیا ہے کہ بھائی مسلمانوں کا جھگڑا تھا چارلی ایبدو کے ساتھ اس لیے مسلمانوں نے قتل کیا اور افسوس کی بات ہے کہ چارلی ایبدو کی جب شوٹنگ ہوئی کوئی بھی دنیا کے میڈیا نے اسرائیل کی طرف جھاک کر نہیں دیکھا سارے لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھا بھائی چھ مہینے پہلے نیتائنیو دھمکی دے رہا ہے پولیس کیا کرتی ہے گھر والوں سے آ کے کیا پوچھتی ہے کس پہ شک جائے گا تو اگر کسی نے دھمکی دیا ہوگا تو اسی کا نام دیں گے میڈیا جا کے کیوں نہیں چارلی فرانس سے جا کے پوچھتی کہ بھائی کس نے دھمکی دی تھی تم کو تین سال پہلے چار سال پہلے جرم جو کیا ہے اب اس کی صدا دینے مسلمانی سے پہنچ گئے کہنی کی بات ہے کہ اسرائیل نے اس میں اپنا بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا فرانس کو نقصان بھی پہنچایا اور اپنے آپ کو سیف بھی محسوس کیا اور مسلمانوں کو سارا الزام بھگتنا پڑے گا دیکھئے میں اس ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا یہ ایک بہت لنبی بحث ہے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ کن لوگوں نے کیا کیسے کیا 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 اس کے لئے پھر کبھی وقت رہا تو بات کریں گے کہنے کی بات یہ ہے کہ اس سے اسرائیل نے بڑی آسانی کے ساتھ فائدہ بھی اٹھا لیا اور برائی کا جو ٹوپلا اس کے سر پہ پھوٹنا تھا اس سے بھی وہ بچ گیا اسے کہا جاتا ہے فالس فلیگ آپریشن کہ بھائی کام بھی کر لینا اور اپنے پر الزام بھی نہ آئے اور بچارہ کوئی ماسوم جا کے اس میں فسے یہی کچھ ہوا ہے کس میں ہے یہ پیریس اٹیک میں ہے کس طرح سے یہ میری رائے میں پیش نہیں کر رہا ہوں یہ ایک جیو پولٹیکل اینالیسٹ ہے بینو میتھیو اب یہ میں جو کچھ بھی بات ہے پیریس اٹیک کے تعلق سے ریسنٹ پیریس اٹیک کے تعلق سے کہوں گا وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بینو میتھیو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی فرینچ کے پریسیڈنٹ نے فوران اعلان کر دیا جیسے ہی حملہ ہوا جیسے ہی حملہ ہوا فوران فرانس کے پریسیڈنٹ نے اعلان کر دیا کیا اعلان کیا یہ حملہ میرے نہیں کہ حملہ ہوا ہے ابھی نیوز ہے پندرہ منٹ بھی نہیں ہوئی تھی فرانس کے پریسیڈنٹ نے ہولینڈ یہ اعلان کر دیا ہولینڈ نے یہ اعلان کر دیا کہ بھائی یہ اٹیک جو ہے آئی ایس آئی ایس نے کیا ہے اب جب ایک بات بتائیے آپ سوال دو پیدا ہوتے ہیں بھائی تجھے کیسے معلوم پڑا کہ آئی ایس آئی ایس نے یہ کیا ہے اچھا اتنے جلدی پندرہ منٹ میں پتا چل گیا تجھے یہ بلکل اسی طرح سے ہے آپ کو ایک 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 بچہ ہے ایک دم دوبھا ہے جس کو ایکزام میں لکھنے پڑھنے کچھ نہیں آتا لیکن جب پیپر ہوتا ہے وہ آکے کڑا 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 آنسر لکھنے لگتا ہے لوگوں کو کیا شک جائے گا کیا ہے بھائی تر کو سوال پہلے سے معلوم تھا کیا جائے گا یا نہیں آرے بھائی بولیے جرا یہ اٹیک ہوا نہیں ہے یہ فورہ آئی ایس آئی ایس آئی ایس بولنا شروع کر دی ہیں دیکھیں میں آئی ایس آئی ایس کا ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں باتیں میری ستاری سنیے گا ساری دھیان سے سنیے گا کوئی بھی جیجمنٹ لینے سے پہلے میرے تقریر کے آخری تک رکھئے گا اس کے بعد میری تقریر کا فیصلہ کیجئے گا کیا آئی ایس آئی ایس پہ تر کو پہلے سے معلوم تھا کیا یہ پندرہ منٹ میں معلوم پڑ گیا ایسی تو کیا مشین ہے ترے پاس تری بات سے تو ایسا لگتا ہے کہ بھئیگا ترے کو پہلے سے معلوم تھا اور اگر ترے کو پہلے سے fingers میری اگر یہ بات mt میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ غیر مسلم جیٰ پولٹیکل میری ساتھ بین ماتھیا اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی گرو اس کے بعد یہ کیا آیاimated جلدی معلوم پڑ گیا اور اگر تیرے کو دھوتے تری باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے کو پہلے سے معلوم تھا اور اگر پہلے سے معلوم تھا تو روکا کیوں نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بینے میتھو یہ سوال کر رہا ہے اچھا اس کے بعد کیا آیا ریسوانس آئی ایس آئی ایس نے خود اس بات کو قبول کر لیا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے اب جتنے سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں بتاؤ جنا کہ آئی ایس آئی ایس نے اس بات کو قبول کر لیا اس کو عدالت کے اندر اگر ثابت کرنا ہو تو کیا documented evidence ہے کہ یہ اس نے کیا ہے یہ دوسرا سوال بینے میتھو کرتا ہے تیسرا سوال کرتا ہے کہ ایک شخص جو پیریسین تھا جو اس دھماکے کے اندر شامل تھا وہ اس کا نام تھا عمر اسمائل نام سے مسلمان لگتا ہے اس کی حقیقت کیا مجھے نہیں معلوم عمر اسمائل اس کا نام تھا اس کے بارے میں فرانس کی anti-terrorist squad نے جو ایٹی ایس نہیں ہے ایٹی ایس نہیں ہے وہاں پر جو بھی آتنگوات کے خلاف کام کر دی ہے وہ تنظیم نے باقاعدہ دو ہزار دس کے اندر دو ہزار دس کے اندر فرانس کے اندر اس ایجنسی نے عمر اسمائل کے خلاف ایس کارڈ ایشو کیا تھا ایس کارڈ ایس کارڈ ایشو کیا تھا فرانس کے اندر یہ terminology ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن لوگوں کو شک کے دائرے کے اندر رکھا جاتا ہے شک کے دائرے کے اندر رکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ دیش کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اس لیے فرانس کی پوری intelligence agency اس عمر اسمائل کے پیچھے پچھلے پانچ سال سے watch رکھ رہی تھی اب بتائیے اتنا بڑا جو attack ہوا اتنا بڑا جو attack ہوا تو ایک دن میں تو کوئی planning کر کے گیا نہیں ہوگا کیا لگتا آپ کو بس پہنا ہوگا پہنچ گیا ہوگا یا planning لگی ہوگی عمر اسمائل جو اس کے اندر شامل تھا تو بینو مٹھیو سوال کرتا ہے کہ بھائی اگر ایسا ہے تو پانچ سال تک فرانس کی intelligence agency کیا کر رہی تھی جبکہ اس کو ایس کارڈ 2010 میں issue کر دیا گیا تھا کہ یہ دیش کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور باقعدہ اس پہ watch رکھی جا رہی تھی تو اتنا بڑا کام کیسے اس نے انجام دے دیا یہ سوال کر رہا ہے بینو مٹھیو اس کے بعد کیا ملا سیرین پاسپورٹ کیا ملا جانتے ہیں آپ لو کیا ملا سیرین پاسپورٹ ملا ثابت ہو گیا کہ بھائی یہ کام جو refugees کے بہانے مسلمان لوگ آ رہے ہیں ان لوگوں نے کیا یہ بولتا ہے بھی یا کوئی ایک انسان نے اپنے آپ کو بم باندھ کے اپنے شریر کے چتڑے چتڑے کر دیئے اس کی شکل کا ٹھکانہ نہیں ہے لیکن ایک پاسپورٹ بلکل intact پڑا ہے اکل مانتی ہے اس بات کو اور دیکھئے جو لوگ بھی اگر آپ لوگوں نے ایسے کیس پڑے ہو جو لوگ terrorism کی activities میں involve ہوتے ہیں یا پھر اس کے بارے میں documentaries آپ نے دیکھی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دہشتگرد لوگ جو کوئی بھی ایسا کام انجام دیتے ہیں نا تو کیا اپنا original document لے کے گھونتے ہیں پولیس پکڑے کی دکھا دیں گے میرے پاس license ہے original document لے کے گھونتا ہیں fake passport کے لیے تو بڑی بڑی documentary آپ کو internet پہ مل جائے گی کہ یہ دہشتگرد لوگ fake passport بناتے ہیں لیکن مسلمانوں کو احساس سے کم تری میں ڈالنے کے لیے یہ proof دکھایا گیا کہ وہاں پہ نکلا Syrian passport کہ انسان کے شریر کے چھتڑے چھتڑے ہو جائیں لیکن passport ایک ایسی چیز ہے کہ جو بم سے پھٹتی نہیں ہے یہ آپ کو ماننے پہ مجبور کیا جا رہا ہے اچھا اس کے بعد ایک بات کو بتایا نہیں ہے یا آم مینشنی میڈیا کے اندر کہ یہ attack جو ہوا اس کے 48 گھنٹے پہلے continuously فرانس کے security system پر 48 گھنٹے سے cyber attack ہو رہے تھے اور جس وقت یہ attack ہوا اس وقت بھی ساری lines کو جام کر دیا گیا تھا تو بینوں میں تھیوں کہتا ہے کہ یہ بڑے بڑے بال رکھنے والے جاہل لوگ جو اپنے آپ کو آئی ایس آئی ایس کا کہتے ہیں ان کے پاس میرے دماغ میں یہ بات نہیں گھستی کہ وہ یہ جاہل لوگ فرانس کا جو آلہ لیول کا security system ہے اس پہ cyber attack کریں اور اس کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ فرانس کے cyber system کے اندر جو سب سے weak point تھا یہ اندر کے آدمی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن وہ weak point پر بارہاں attack ہو رہے تھے تو بینوں میں تھیوں کہتا ہے کہ اندر کے راز کو یا تو آئی ایس آئی ایس کو کسی نے بتایا یا تو اندر کے آدمی نے ہی یہ کام کیا ہے اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو تھا یہ مسلمان لوگ بچارے ایک بڑی سیریا کے اوپر ظلم کے ایک بڑی تاریخ ہے پچھل چار پانچ سال سے وہ بچارے پریشان ہیں اب انہیں کچھ نہیں کھانے کو مل رہا ہے تو جس طرح سے آس پاس کی countryz نے اپنی شرحدوں کو تھوڑا سا ڈھیلا کیا تو یہ لوگ وہاں پہ جانا شروع ہوئے تو جہ رہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ بیٹھے ہو کوئی ایک اجنبی آ جائے اور بلے میں کوئی یہاں رہنے دوں برداشت کریں گے آپ دل میں حسد جلان ہے تو آیا کیوں میری پروپٹی تو آیا کیوں تو اسی طرح سے وہ ملک کے جو ہمارا دیس تم آئے کیوں جبکہ ان کے دادا کے دادا دادا ابو یہودی لوگ جب ہٹلر کے ذریعے مار پیٹ کے مار کھا کے جب بھیجے گئے تو ہم مسلمانوں نے فلسطین میں ان کو جگہ دی تھی آج جب یہ ماحول یہ حالات پر مسلمان پہنچ چکا ہے تو یہ ایک دم برداشت نہیں کر رہے تھے اور ہوا کیا جیسے یہ اٹیک ہوا میڈیا کے ذریعے پورا ایک ماحول بنا لیا گیا دیکھو یہ اٹیک ہوا کیوں ہوگا کیوں کہ ہم نے ہماری سرحدوں کو کھول دیا ہے اور سرحدوں کو کھول دیا ہے تو یہ لوگ ریفیوجیز کے بہانے آ کر ہمارے دیش میں حملے کر رہے ہیں اور یقین مانیے انٹرنیشنل میڈیا کی تو بات چھوڑیے ہندوستان کے نیشنل لیول کے میڈیا نے بھی یہاں تک کی اس لیول کی ریپورٹنگ کی فوراں ایک گھنٹے کے اندر جناب پریسیڈنٹ صاحب کا فرانس کے پریسیڈنٹ صاحب کا بیان آ جاتا ہے باس اب ہم ریفیوجیز نہیں لیں گے تم تو چاہتے ہیے تھے کہ ریفیوجیز کا جو ہمارے گھر میں بغاواتے ہو رہی ہیں کیوں لوگوں کو لے رہے ہو کیوں لوگوں کو لے رہے ہو موقع بڑا اچھا ہے بیدی گنگا میں ہاتھ دولو اعلان کر دو within a few hours اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی بھی ریفیوجیز کو ہم نہیں لیں گے آخری بات یہ بات میں ساری نہیں کہہ رہا ہوں بینو میتھو کہہ رہا ہے آخری بات بینو میتھو کہتا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا اٹیک ہوا تین چار جگہ پہ اتنا سوسائٹ بومڈنگ ہوئی اتنے سارے لوگوں کو مارا گیا تو اس کے لیے ایک ضرور نہ ضرور بہت لمبی پلاننگ لگی ہوگی اور جیسے یہ اٹیک ہوا اتوار کے دن فرانس نے اعلان کیا کہ ہم سیریہ کے رکھا شہر میں جا کر بمبارڈنگ کریں گے وہاں پہ خطرناک شیلنگ کی گئی کئی ریپورٹس میں یہاں تک بتایا گیا کہ انٹرنیسل کمیونٹی کے ذریعے جو بینڈ کیے ہوئے ہتھیار ہیں لائک وائٹ فوسفورس اس کا استعمال کیا گیا معصوم مسلمانوں پر گرائے گیا بینو میتھو کہتا ہے کہ تمہارے گھر میں پندرہ دین یا ایک مہینے یا چھے مہینے سے یہ پلاننگ چل رہی تھی پورا بمبارڈمنٹ کی اس کو تم پکڑ نہیں پائے لیکن رکھا کے اندر بیٹھے ہوئے دہشتگرد مسلمانوں کو تو تم نے دو دن کے اندر ڈھونڈ نکالا کیسے ہوا یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں میں ہوا میں کر رہا ہوں یا دماغ میں کچھ سوچنے والی باتیں ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ایک پروپیگنڈا کے تحت مسلمانوں کو احساس کمتری میں ڈالا جا رہا ہے اور میں یہ جو بار بار آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ تمہیں احساس کمتری میں ڈالا جا رہا وہ کیوں مسلمانوں ہم آخری رسول کے ماننے والے ہیں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں ہمیں احساس کمتری میں جانا یہ ہماری شان کی غستاکی ہے اور ایک بات پوری یاد رکھئے اپنے ذہن میں یہ بات کو بٹھا لیجئے کہ کوئی بھی مسلمان اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوگا وہ معصوم لوگوں کا قتل کبھی بھی نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے اس کے بعد بھی اگر میڈیا آپ کو کہتا ہے نا کہ مسلمانوں نے کیا ہے تو تمہیں ذرا بھی احساس کمتری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہ کہنا ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ کچھ ایجنسیز کے ایجنٹ ہوں گے جو ان کے کہنے پر کام کیے ہوں گے مسلمانوں کا یا اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اچھا ایک بات بتائیے پچھلے چار پانچ سال سے سیریا کا معاملہ رہا اور یہ جو کچھ بھی ماحول چل رہا ہے اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے کس کو فائدہ ہو رہا ہے اسرائیل کو ہو رہا ہے اور کس کو فائدہ ہو رہا ہے مسلمانوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ہے نا سوچئے پہلی جنگ عظیم کے اندر فرسٹ ورڈ وار سیکنڈ ورڈ وار کے اندر سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا تھا مسلمانوں کو لیکن آج ہماری تاریخ کے اندر ہمیں یہ نہیں پڑھایا جاتا بلکل یہی حال ابھی ہو چکا ہے ہمارا دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے مسلمانوں کا قتل عام کر کے میں آپ کو صرف ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے یوکے فائدہ اٹھا رہا ہے یا رسیہ فائدہ اٹھا رہا ہے ایران فائدہ اٹھا رہا ہے میں یہ نہیں کہتا میں آپ کو آج اسائنمنٹ دیتا ہوں اور جو لوگ بھی ریسرچ کرنا جانتے ہیں جرہ جائیے اور ویسٹ کی خاص ویپن بنانے والی انڈسٹریز کو پچھلے چار سال کے اندر ہتھیار بنانے والی کمپنی نے کتنا فائدہ کیا جرہ جرہ جا کے دیکھ لیے آپ کو ساری باتیں کھل کے آ جائے گی اور یہ جن کو بھی یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں آئیے سائیے س ان کے پاس ہتھیار کہاں سے آتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں ہتھیار تم تو یہ کہتے ہو کہ مسلمان تو جاہل لوگ ہیں مسلمان تو ایک کپڑا نہیں بنا سکتے مسلمان تو کچھ نہیں کر سکتے تو بیٹا تجھرہ یہ تو بتا کہ اتنے بھاری بھاری ہائی ٹیکنولوجی والی ویپنز کہاں سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہے ہیں مسلمان اپنے گھر میں بنا رہے ہیں مسلمانوں جرہا سوچئے اور مغربی دنیا خاص کر ان کی ویپنز بنانے والی انڈسٹریز جو اتنا فائدہ کر رہی ہیں وہ یہ سارے گیم لگا کر سارے گیم رچا کر باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں مسلمانوں کو سب سے بڑا نقصان ہو رہے ہیں تو کیوں یہ سارا اور پھر فائدہ کس کو ہو رہا ہے تو اچھا بتائیے ایک بزنس آپ کر رہے ہیں اور آپ کو فل فائدہ ہو رہا ہے فل فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کو دھندہ کبھی بند کریں گے بیرس زور سے جواب دیجئے بھائی کبھی بھی نہیں بند کریں گے آپ کو بہت نقصان ہو رہا ہے وہ دھندہ چالو رکھیں گے تو بتائیے میڈل اسٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کس کی مرجی پہ ہو رہا ہے اللہ کے واسطے خاص کر سوکولڈ انورٹڈ کومہ لیبرس مسلمانوں کو میں کہوں گا اللہ کے واسطے دیماغ میں یہ بات بڑھا لو مسلمانوں کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں ہے در حقیقت در حقیقت یہ ویسٹ سے کی انڈسٹریز ہیں جن کے ذریعے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے اب میں میرے پوائنٹ کے آخری بات پہ آتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر جو کچھ بھی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اس میں اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں ہم امریکہ کو گالی دیں گے اسرائیل کو گالی دیں گے رشیہ کو گالی دیں گے ایران کو گالی دیں گے میڈیا کو گالی دیں گے کیا یہ مسئلے کا حل ہے کیا یہ مسئلے کا حل ہے نہیں دراصل ہماری کمزوریاں ہماری کوتائیاں ہماری یہ لپ ہولز کی وجہ سے گیروں نے اسے ایکسپلوئٹ کیا اور خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم نقصان اٹھاتے چلے جا رہے ہیں آج امت کا حال کیا ہو گیا بتاؤں میں آپ کو ایک ایک ایکزامپل دیتا ہوں آج امت کا حال بلکل ایک فوٹبول کی مانند ہو گیا ہے فوٹبول کس طرح دو ٹیمیں کھیلتی رہتی ہیں سب اس کو لات مارتے رہتے ہیں جو لات مار کے اپنا گول کر لیتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے آج ہمارا حال یہی ہو چکا ہے ہے یا نہیں جس کو جو من چاہ رہا ہے جہاں چاہ رہا ہے ہمارا استعمال کر لے رہا ہے اچھا فوٹبول کو لات ماری جاتی ہے تو لات مارنے والے کو درد ہوتا ہے نہیں اگر پتھر پہ لات مارے انسان تو درد ہوگا بس اتنا ہی فرق رہ گیا ہے آج ہم مسلمانوں کا حال فوٹبول کی مانند ہو گیا ہے ایک ٹھوس پتھر کے مانند ہوتا اپنے آپ کے اندر ایک وزن ہوتا تو یہ حالت ہماری نہیں ہوتی آج ہی ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انکریب یہ حدیث کو سنن ابن دعوت میں نقل کیا گیا ہے کتاب ملاحن کتاب نمبر اگن چالیس حدیث نمبر فور ٹو ایٹ فور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکریب قومیں تم پر لوگوں کو اس طرح سے دعوت دیں گی جس طرح مزمان مہمانوں کو کھانے کے لیے دعوت دیتا ہے صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کے رسول یہ اس لیے ہوگا کہ ہماری تعداد بہت کم ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن وہ اس طرح کی ہوگی جس طرح سمندر میں جھاگ اور آخری سٹیٹمنٹ اللہ کے رسول کا اس حدیث کا جو اگلا جملہ ہے بڑے دھیان سے سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا روب دشمنوں کے دل سے نکال دے گا آج امت مسلمہ کو جو کوئی بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا آج ہم جہاں پر بھی مرے کٹے جا رہے ہیں یا ہم پر غلط استعمال جو کیا جا رہا ہے ہمارے نام کا جو غلط استعمال کیا جا رہا ہے یہ اس لیے ارے حد تو وہاں ہو گئی آج سے کچھ ہی دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاک ہی کر دی گئی کیوں کس نے ان کے دل میں یہ جھررت دی اللہ کے رسول نے کہا ہے انقریب قومیں تم پر لوگوں کو اس طرح سے دعوت دیں گی جس طرح میزمان مہمانوں کو خانے کے دسترخوان پر دعوت دیتا ہے کہ آؤ آؤ خاؤ لوگ ہم پر لوگ ہم پر اس طرح سے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور کیا کہا اللہ کے رسول نے تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی کیا کہا اللہ کے رسول نے تمہاری تعداد بہت زیادہ ہیں لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم مسلمان باقی کے سب کافر اور کافر ہی سمجھتا ہے کہ یہ سارے مسلمان کس نے یہ تعلیم دی کیا نبی کی یہ تعلیم تھی نہیں تو کہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کیا کہا اللہ تعالیٰ تمہارا روب دشمنوں کے دل سے نکال دے گا آج اگر کوئی بھی دشمن اسلام نبی کی شان میں گستاک ہی کرتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روب دشمنوں کے دل سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ہے اس کی وجہ کیا تھی اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گا پوچھا گیا یہ وہن کیا چیز ہے اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وقراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت کا ڈر عجید ساتھیوں آج امت مسلمہ کو تو ایک ہی بہت بڑی سازش کے تحت گھیرا جا رہا ہے اللہ کے واسطے یہاں سے اٹھنے سے پہلے آج کے بعد اپنے آپ سے پوچھئے آپ کے ذریعے کیا گیا ایک بھی کام میں کہہ رہا ہوں سنیے دھیان سے آپ کے ذریعے کیا گیا ایک بھی کام امت کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دے ہوگا میں آپ کو کہہ رہا ہوں ذرا دھیان سے سنیے امت کے لیے آپ کے ذاتی کے لیے نہیں آپ کی جماعت کے لیے نہیں آپ یہ سوچئے آپ کے ذریعے کیا گیا ایک بھی کام امت کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دے ہوگا اس بات کو سوچتے ہوئے ہر کام آج صحیح آپ کو عمل کرنا ہے اور یاد رکھئے آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو فالو کرنا شروع کریں گے تو یہ امت کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہیں ہو سکتا جس کے ذریعے امت نقصان میں آئے کہیں دور کی بات نہیں ہے ذرا سوچئے آج ہمیں کس سازش کے تحت فسایا جا رہا ہے کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے مکہ مسجد کے اندر بلاسٹ ہوتا ہے اجمیر کی درگاہ میں بلاسٹ ہوتا ہے ملے گاؤں کے اندر بلاسٹ ہوتا ہے اور مسلمانوں کو معصوم مسلمانوں کو پکڑا جاتا ہے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے ایک مکتب فکر کو یہ ذہن دیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے کیا کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو درگاہوں کو نہیں مانتا جو درگاہوں کو نہیں مانتا اسے شرک کی جگہ سمجھتا ہے اور مسلمانوں کا دوسرا ایک طبقہ ہے جو درگاہ پہ جانا سواب کا کام سمجھتا ہے مسلمانوں کے آپس میں جھگڑا ہے اس لیے وہ طبقہ جو درگاہ میں جانا گلس سمجھتا ہے اس لیے یہ درگاہ کے اندر بلاسٹ کیا بولو یہ ذہن بنا تھا یا نہیں اس کے بعد کیا ہوا جب کر کریں نے پول کھولی دشمنہ اسلام نے تمہیں اس طرح سے ایکسپلوئٹ کیا ہے اللہ کے واسطے اپنے آپ کے اختلافات کو ایسی ہوا مد دو ذرا دھیان سے سنیئے اپنے آپ کے اختلافات کو ایسی ہوا مد دو کہ دشمنہ اسلام اس سے فائدہ اٹھائیں اور امت پوری نقصان میں بیٹھیں یہی ہوا تھا نا آج ہم مسلمانوں نے اس وقت موقع پر مسلمان ایک دوسرے سے ایسی آپس میں دشمنی ہو گئی کہ تم ہی لوگوں نے معصوم لوگوں کا قتل کیا اور ساتھیوں اس بات کو دھیان رکھو بہت ہی ریسنٹ معاملہ ہے انڈیا کے اندر خاص یہ ماحول بنایا جا رہا ہے ذرا سوچئے اور میں جس نگاہ سے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس طرف ذرا دھیان سے دیکھئے امت مسلمہ کے اندر باقاعدہ دشمن اسلام آ کر ایک طبقے کو کہہ رہے ہیں تم بہت اچھے لوگ ہو تم لوگ شدت پسند نہیں ہو تم لوگ بہت اچھے لوگ ہو تمہارے جو دوسرے فرقے والے ہیں نا وہی لوگ دہشت کر دیں وہی لوگ معصوموں کا قتل کر دیں تم بہت اچھے ہو اور اس طرح سے امت کے ایک گروہ کو دشمن اسلام کی صف میں لے جا کر کھڑا کرایا جا رہا ہے امت مسلمہ یاد رکھو اس بات کو دشمن اسلام کی یہ بہت ہی گھنونی سازی سے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے آپ میں یاد رکھو ایک مسلمان جب مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اپنی چپل کو بھی باہر اتار کر رکھتا ہے ایک مسلمان کوئی بھی فرقے کی مسجد ہو اس مسجد کے اندر بھی چپل پہن کر داخل ہونا برداشت نہیں کرتا تو ذرا بتائیے اس بات کو کہ وہ مسلمان مسجد کے اندر جا کے بوم بلاشت کیسے کر سکتا ہے اپنے ذہن میں یہ باتوں کو بٹھائیے ہمارے بیچ میں آپس میں ایسے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جان لینے پر آمدہ ہو جائیں لیکن آج ہو رہا ہے دشمن اسلام آپ کو ایسے راستے دکھا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ ہی اپنے مسلمان بھائیوں سے نفرت کرنے لگ جا رہے ہیں ہو رہا ہے یا نہیں اللہ کے واسطے ہوش کے ناخون لیجئے ہوش کے ناخون لیجئے ورنہ وہ دن دور نہیں اور اس کے پہلے کی کچھ دنوں پہلے ہی انڈیا کے پریسیڈنٹ نہیں اس بات کا اعلان کیا تھا انقریب مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کی بنیاد پر جو کچھ بھی میڈلسٹ کے اندر ہو رہا ہے ہمیں ڈر ہے ہمیں ڈر ہے کہ انڈیا کے اندر بھی ایسا ہی کوئی ماحول پیدا ہونے والا ہے مسلمانوں اللہ کے واسطے سوچئے اللہ کے واسطے سوچئے اور اللہ کے واسطے سوچئے کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی ایک نشانی دے دی کہ دو ہزار چودہ کے الیکسن کے دوران ایک ایسا انسان کھڑا ہوتا ہے اور باقاعدہ آن ریکورڈ اس بات کو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو کوئی بھی اختلافات ہیں ہم اس کو ایکسپلوائٹ کر کر گے اس کو ایکسپلوائٹ کرنے کے بعد ہم اپنی حکومت بنائیں گے اللہ کے واسطے سوچئے کہ دشمن اسلام اپنی پولیسی کو ہمارے سامنے پوری واضح کہتے رہے ہیں کہ ہم تمہارے اختلافات کو اٹھا کر اپنے اس کو ایکسپلوائٹ کر کے ہم اپنا فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا یہ واقعہ بتا کر میں آپ سے ازادت چاہوں گا میرا وقت چونکہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اسلاف کا کیا کردار تھا ہمارے اسلاف کی کیا تعلیمات تھی کیا مسلمانوں کے آپس کے بیچ کے اختلاف اس دور میں نہیں تھے بلکل تھے اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے اتنے آپسی اختلافات ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے کبھی بھی دشمن اسلام کو اس بات کا موقع نہیں دیا اس بات کا موقع نہیں دیا کہ وہ اس اختلاف کو ایکسپلوائٹ کر کے امت مسلمہ کو نقصان پہنچائیں میری مراد ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ میں جب اختلافات پیدا ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ میں جب اختلافات پیدا ہوئے تو روم کے بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان کے آپس میں جھگڑے بہت بڑھ رہے ہیں اور اب یہ ایسا آگئے ہیں کہ آج جو امت مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں چھائے جا رہے ہیں ان کی حکومتیں بندی جا رہی ہیں انہیں ہمیں توڑنا ضروری ہے تو ایسے موقع پر ایسے موقع پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روم کے بادشاہ نے خط لکھا روم کے بادشاہ نے خط لکھا اور کیا کہا اس میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے بھائی نے تمہیں تقلیف پہنچائی ہے تمہیں نقصان پہنچایا ہے تم پہ جھوٹے الزام لگائے ہیں اگر تم کہو اگر تم کہو ذرا دھیان سے سنیا اس بات کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روم کا بادشاہ کہتا ہے اگر تم کہو اگر تم کہو تو میں میری فوج تمہارے ساتھ بھیجوں اتنی فوج ہے کہ تم آرام سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہرا سکو گے یہ واقعہ سنانے کے بعد میں یہاں بریک لیتا ہوں اور آپ انڈیا کا جرح ماحول دیکھئے جس طرح میں نے پہلے ہی کہا کہ مسلمانوں کے ایک طبقے کو پارہاں اس بات پہ اکسایا جا رہا ہے کہ تم دوسرے طبقے کو دہشتگرد کہو تم دوسرے طبقے والوں کو غلط کہو اور یہ کہنے کی بنیاد پہ ان سے نفرت کرو یہ ایک حالات آج بھی پیدا ہو رہا ہے اس کے بعد یہ موقع جب پیش آتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ لیٹر ملتا ہے کہ روم کے باستہ نے آفر کی ہے کہ میں آپ کو ملیٹری سپورٹ دیتا ہوں آپ جاؤ علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ اٹیک کرو جیت جاؤ گے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا جواب تھا آج ہندوستان کے غیور مسلمانوں کو یہ بات اپنے دل میں بیٹھا لینی چاہیے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روم کے باستہ کو جواب دیا کیا کہا پیار سے کہا کہ نہیں 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 ضرورت نہیں ہے نہیں یہ امت مسلمہ کے اتحاد کا معاملہ تھا کہ غیر اس سے فائدہ اٹھانے جا رہے تھے تو کیا کہا اوہ رومی کتے اوہ رومی کتے اس بات کو کان کھول کے سن لے یہ میرا اور علی کا ذاتی معاملہ ہے اگر اس کے بیچ میں تو انہیں آنے کی کوشش کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے اختلافات کو ایکسپلائٹ کرنے کے بعد اگر تو نے اسلامی سرحدوں پر حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ میں سب سے پہلا جو فوجی بن کر نکلے گا وہ میں ہوں گا اور تیرے خلاف میں جنگ کروں گا یہ ہمارے اصلاف کی تعلیمات تھی اللہ کے واسطے ایسے کوئی بھی موقع پیش آنے مت دیجئے جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ جو آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے اس میں مزید شدت بڑھ جائے اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا کیا لیول ہے آج ہماری کیا حیثیت ہو گئی ہے آج ہماری معاشی حالت کیا ہے ہماری تعلیم کا لیول کیا ہے ہمارا اکثر منشلیم میں کیا تاؤن ہے ہم کیا لوگوں کو دے رہے ہیں زیروں ہیں ہر معاملے میں اور ایسے ماحول میں جبکہ ہمارے خود کی حالت خراب ہو اور ایسے ماحول میں اگر آپس میں لڑیں گے تو سچر کمیٹی کی ریپورٹ آپ کے سامنے بہت ہی بڑا آئینہ ہے تو اللہ کے واسطے کرنے کے بہت سارے کام ہیں آپس میں لڑنا ہی یہ کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اس بات کی اپنے آپ کے اندر ضرورت محسوس کیجئے کہ اگر ایسے موقع پر جبکہ دشمن اسلام ہمیں آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے بیچ کے اختلافات کو ایسی ہم کوئی ہوا نہیں دیں گے جس سے غیر اس کا فائدہ اٹھا لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اندر یہ جو سخت ترین آزمائش کا دور گزر رہا ہے اسے نکال دے اللہ تعالیٰ مسلم ممالک کے اندر جو کچھ بھی حالات پیشہ رہے ہیں وہاں پہ آمن و سکون فرام کرے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو متحد ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے والا بنائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ